جی ماد صاحب کیسے ہیں آپ ماد صاحب مجھے واپس ہانا پڑا ہے آپ کی ایک ویڈیو پہ کیونکہ ہمارا جو موٹف تھا وہ تو یہ ہی تھا کہ احتلاف رائے کو خسن زن سے برداشت کرنا یہ آپ کا ہمیشہ پغام بھی رہا ہے اور اسی نوٹ پہ آپ بات کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں آپ کا ساری بیس ہی یہ ہے تو اب لوگ کہتے ہیں جن چیزوں پہ وہ حد منع کرتے ہیں تو وہ کہیں جگہ پہ حد ہی کر جاتے ہیں تو یہ تو ان کے اندر ہی احتلاف پایا جاتا ہے اپنی بات کے اوپر ہی قائم نہیں رہتے تو یہ کیا مطلب آگے میسیج دیں گے تو آپ نے وہاں پہ ان کی ذاتیات پہ کیوں کمنٹس کیے تو ویڈیو پہ جو وقار کے بارے میں چلی میں آپ کو بتا دیتا تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہئے گے بات یہ ہی ہے کہ میں جب شروع میں ویڈیوز بنانا شروع کیا تو میں نے علماء کے اوپر ویڈیوز بنائی اور اس عقیدے پہ بنائی جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے تھا ذرا تھوڑا سے بندوں کو ہٹ آ رہا تھا تو میں نے جب بولا ہے نا ان کے اوپر ان کی عوام میرے اوپر چڑھ دھوڑی ہے پہلے تیری داڑی نہیں ہے تو انہیں شرٹ پہنے آئے تو انہیں یونیفار پہنے آئے پہلے یہ والی چیزیں میری نا ذات کے اوپر حلیہ کو پر انہوں نے بات کرنا شروع کر دی تو میں ڈسا رہا اس چیز کا لیکن میں اگنور کرتا رہا میں ابھی تک اپنے ذات کی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا لیکن سیم جو میرا گیٹ اپ تھا شروع میں اسی طرح کا گیٹ اپ لے کے بندہ آیا حافظ وقار اور وہ انجینئر محمد علی مرزہ کی ذات کے اوپر بات کرنا شروع کر دیا اب انجینئر محمد علی مرزہ صاحب کی ایک کوالٹی جو ہے وہ سب مانتے ہیں کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں عبارتوں کے اوپر کرتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں ان کے اوپر کرتے ہیں کسی کی ذات کے اوپر کبھی انہوں نے سیدھا فتوہ نہیں لگایا نہ ہی کبھی اشرف التانویر کے اوپر لگایا نہ ہی انہوں نے خواجہ میودین چشتی کو اوپر لگایا سب کی عبارتوں کے اوپر بات کرتے ہیں اور بقیدہ انہوں نے مو سے کہا کہ میں عبارتوں کے اوپر بات کر رہا ہوں ذات کے اوپر نہیں بات کر رہا ہے شاید بزرگوں نے یہ کہا ہی نہ ہو تو وہ عوض وقار ہے وہ جی اس نے وہ لفظ کوئی پکڑے ہیں دو چار وہ انجینئر کے ذات کے اوپر وہ جہلمی ہے وہ مرزا ہے یہ ہے وہ کافروں کے ساتھ اور کادیانیوں کے ساتھ پہلی تو بعد جو کادیانی ہیں ان کو بلا دلیل جو ہے نا کافر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مرزا کادیانی جو ہم اس کو دجال سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہ جو اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں کتنی بار وہ مو سے بول دیا کافر ہے کافر ہے پھر اس کی ذات کے اوپر بات کرنا تو پھر میں نے فکا نوی کا دسا ہوا تھا میں بھی تو میں پھر ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے کہ اگر ہم بھی ذات کے اوپر بات کرنا چاہینا تو کر سکتے ہیں آپ جس کو امام بنا کے بیٹھے ہیں اس کا حلیہ آپ نے دیکھا ہے تو وہ میں نے ان کو تھوڑے سی نا ایک اور میں زندگی میں پہلی اور آخری بار کیا ہے جب اس بندے نے آکے انجینئر محمد علی مرزا کی ذات کے اوپر بات کرنا شروع کی تو تب سب نے اس کو کی تھی آپ لوگوں نے ساری نیٹی گریٹس دیکھی تھی کہ یہ بندے کی دھاڑی نہیں ہے اس بندے کا کپڑے دیکھو سارا کچھ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں مطلب آپ وہ چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی کا ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے لیکن دوسرا جب کوئی بات کرے گا آپ کے محالف تو اس میں آپ اس کا علیہ بھی دیکھیں گے اس کا گیٹ اپ بھی دیکھیں گے اس کی دھاڑی ہے یا نہیں ہے اس کو سارٹیفکیٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ آپ اپنی مرضی کی چیز اس لیے میں نے حافظ وقار کی جو ہے نا ذات کے اوپر تھوڑی سی بات کی کہ آپ کو آئینہ دکھایا ہے کہ ہم بھی یہ گام کر سکتے ہیں یہ زندگی میں پہلی اور ہری بار تھی میرے بھی کچھ لوگ میرے سے نراض ہوئے ہیں کہ یار تو نے اس کی ذات کے اوپر کیوں بات کی ہے حماد صاحب ہمارا یہ بھی تو question ہو سکتا ہے کہ میں بھی اب لوگ جو ہے آپ کی بات سن کے اس چیز سے آگے نکل گئے ہیں ہلیے سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے موٹیویٹ ہو گئے ہوں یہ ایک آنیاں نہیں حماد بھئی آپ تھوڑا حسن زن بھی تو رکھیں اس بات میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات سے وہ جو پیچھے پیغامت آپ کا دیتیاں ہیں تو موٹیویٹ ہو گئے ہوں اب وہ ہلیے پہ بات نہ کہتے ہیں انہوں نے اجازت دے دی ہو کہ جو مرضی بندہ بات کرے چلو ہم تھوڑا حسن زن رکھتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو پر اے کانی ہے یہ ایسے نہیں ہونے والا اب دیکھو کل میں پھر کوئی شرٹ پہن کے آ جاتا ہوں یونی فارم کی یا کوئی اور پہن کے ویڈیو بناتا ہوں تو ان لوگوں نے پھر وہی بات کرنی ہے وہ شرٹ پہنی ہے تو نے کافر والا لباس پہن لیا ہے لیکن جو ان کی فیور میں آئے گا اور وہ بے شک تی شرٹ پہن ہے بالوں پر ہیر بین لگا لے اس کو یہ اپنا امام بنائیں گے تو میں صرف ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ مخالفین کی تو لک بڑی دیکھتے ہو کبھی اپنے جن کو امام بنایا ہے ان کی بھی لک دیکھ لیں تو میرے اپنے لوگ میرے سے نراض ہو گئے کہ یہ تو انہیں غلط کیا ہے بھائی میں سب سے مادر کرتا ہوں میں صرف ایک نہ میسج چھوڑ رہا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ مخالفین کا جیسے نیٹی کریٹی دیکھتے ہیں اپنوں کے لیے بھی وہی حسن اظن رکھیں پھر ان کو بھی اس طرح کا سیٹیفکیٹ دینا شروع کریں میرے اوپر تھے یا انجین محمد علی محضہ کی ذات کے اوپر آپ کو بات کرنی نہیں چاہیے آپ نے بات کرنی ہے ہم عبارتوں کے ساتھ عبارت ملاتے ہیں آپ کے کتابوں کے ساتھ قرآن و حدیث کو ملاتے ہیں تو آپ ہماری باتوں کا رد کیا کریں ہماری ذات پر اترنا یہ آپ کی ناہلی ہے یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پلے کچھ نہیں ہے بس جانبوجھ کے آپ جو بلا وجہ کی تنقیدی لے گئے ذات پر اترنا کوئی اختلاف نہیں ہوتا تو آپ اس سے نتیجہ کیا نکال رہے ہیں کیا ان کو پھر ساروں پر تنقید کرنی چاہیے یا ہلیے پر کسی کے بھی بات نہیں ہونی چاہیے یار اس پہ میں یہی بات کروں گا ہمیشہ یہ دکھا جائے کیا کہہ رہا ہے ہمیشہ یہ دکھنا چاہیے بندہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے اور کی سولیے میں کہہ رہا ہے تو بات پر فوکس ہونا چاہیے بس یہی نصیت ان کے لئے جزاک اللہ خیرہ